بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخل ہونا جو شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے سے یعنی اگر آپ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہوں گے رضویت باللہ ربا و بالاسلام دین و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جہ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں دنیا کے سب سے بہترین دعا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تک کسی شخص نے اس سے بہتر دعا نہیں مانگی اللہم انی اسعال کل معافات فی الدنیا والآخرہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اللہم انی اسعال کل معافات فی الدنیا والآخرہ دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ ان آیات کے ساتھ اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسول لا نفرق بين احد من رسول وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإلیک المسجد لا يکلف اللہ نفساً إلا وسعہا لها ما کسبت وعليها مقتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا علا القوم الكافرین وہ دعا جس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکراتوں واصیلا اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اور تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ ہے اور ہم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یہ دعا بہت خوبصورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے اس نے اللہ سے اس کے اسم آزم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے اللہ اسے قبول کر لے گا اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے اسے عطا ہوگی یعنی اسے مل جائے گی یہ دعا فرشتوں کی دعا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا دریا پیدا فرمایا جس کے اردگد نورانی ملائکہ نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹکے لیے ہوئے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں پس جس جس نے روزانہ ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا ساری عمر میں ایک بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف فرمائے گا بے شک سمندر کی جاگ کے برابر یا وسی میدان کے ریت کے برابر ہو ہوا وہ شخص جہاد سے باغ آنے کا مجرم ہو یعنی جہاد سے باغ کر بھی آیا ہو تب بھی اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والے کلمات بھی یہی ہیں اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکراتوں واصیل اللہ بڑا ہے سب سے بڑا اور تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ ہے اور ہم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح و شام یہ دعا ضرور پڑھا کریں